الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد میرے اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سٹھی کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے اس آیت نمبر ساٹھ پر ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے جب نزول قرآن کا زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کے اسلاف نے جو خطائیں کی تھی جو غلطیاں کی تھی جس نافرمانی کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا ان باتوں کی نسبت اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کی طرف کیا اس کا کیا سبب ہے اسی کی باتیں ہم سن رہے تھے مثلاً نمبر ایک یہودی اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے اور اپنی تعریف کیا کرتے تھے اور اس ٹھوکے میں مبتلا تھے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے زیادہ افضل ہیں ان کے جو باپ دادا ان کے اسلاف ان کے احوال کے ذریعے سے جو ان کے ہاں بھی مسلم تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب پر واضح کر دیا کہ وہ صبر مکارم اخلاق اور بلند پایا عامال کے مالک نہیں تھے جب ان کے اسلاف کی یہ حالت تھی اس گمان کے باوجود کہ ان کی حالت بعد میں آنے والوں سے بہتر ہوگی تو ان یہودیوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو قرآن کے براہ راست مخاطب تھے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت پہلے لوگوں کو عطا ہوتی ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پہنچتی ہے جو نعمت آبا واجدات کو عطا ہوتی ہے وہ نعمت در حقیقت اولاد کو بھی عطا ہوتی ہے چونکہ قرآن کے نازل ہوتے وقت موجود یہودی بھی ان نعمتوں میں شامل تھے اس لئے ان کو خطاب کیا گیا اس آیت میں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سٹھ میں نمبر تین دوسرے افعال کی وجہ سے ان کو مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کی امت ایک ایسے دین پر متفق تھی جس میں وہ ایک دوسرے کے وامن اور ایک دوسرے کے معاون تھے گویا کہ ان کے اگلے اور پچھلے لوگ ایک ہی زمانے کے لوگ ہوں گے ان میں سے کسی ایک سے کام کا واہر ہونا سب کی طرف سے ہے کیونکہ ان میں سے جو کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس بھلائی کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے اور ان میں سے جو کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی سب کو اٹھانا پڑتا ہے نمبر چار اگلے لوگوں کے اکثر افعال کا پچھلے لوگوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا اور معصیت پر رضا مندی کا اظہار کرنے والا معصیت کے مرتقب کے گناہ میں شریک ہے ان کے علاوہ دیگر حکمتیں بھی ہیں جنہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر اہلِ کتاب کے مختلف گروہوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر باسٹھ میں سب سے پہلے ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ترجمہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارى اور صابئین ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیا تو ان کے لئے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تفسیر یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لئے ہے کیونکہ صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے ہیں یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی ان کے لئے اجر عظیم اور امن ہے ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ اس کے انبیاء اور رسول اور یوم آخرت کا انکار کیا ان کا حال اوپر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان لوگوں کی حالتوں کے برعکس ہوگا پس وہ خوف اور غم سے دوچار ہوں گے جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں ان آیتوں کی تفسیر صحیح مسئلہ کی ہے کہ ان فرقوں کے مابین یہ محاکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے نہیں بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے کیونکہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی حالتوں کی خبر ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے جب سیاق آیات کے بارے میں بعض نفوس وہم کا شکار ہو جائیں تو لازمی طور پر وہ کوئی ایسی چیز ضرور پائیں گے جو ان کے وہم کو دور کر دے کیونکہ یہ کلام ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو چیزوں کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان کو جانتی ہے اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر مضمت کے طور پر کیا ہے اور ان کی گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا ہے تو بسا وقت دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مضمت میں تمام بنی اسرائیل شامل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا جو اس مضمت میں شامل نہیں اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ باتیں صرف بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم بیان کر دیا جو تمام طوائف کو شامل ہے تمام فرقوں کو شامل ہے تاکہ حق واضح اور وہم دور ہو جائے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب میں ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لئے سفارشی بنائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ 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 موسیقی